تار تھا کیونکہ سرار کے ایک ایسی جہیں مص ہو گئے تو یہ اس طرح کا آپ کو لون نہیں ملے گا سیدھی سی بات ہے جس نے اگر اس میں آپ سکسس نہیں ہوئے کام جب نہیں ہوئے دوسری بار پھر حلبہ لینے چل پڑے جو کھایا نہیں کھایا دھوارا لو تب لو نہیں کھایا تو اگر بھی یہ آپ کے وہاں ایک کیمپ کروائیں گی کہاں پا رہا ہے بلاور کے راستے میں تکی کر وہاں پہ آپ نے کیمپ کرنا اور محلاؤں کی کام کرنے کے لیے اور کام ہو گئے مگر میں چیک کو مبارک بات ہوں گی مگر جس نے میں میٹنگ کرنے ہوں سرکانچ مہدن جی دلیب جی اپنے جگہ بنایا میں ان کی چیف ایڈوائزر ہوں آپ کوپریٹیو کی پردیب جی بھی آئیں گے ہمارے ساتھ مگر اس دن دوستوں سے کام دلیب جی ٹھیک ہے نا دے اندیں چیز کمی کو جیدہ خروان تھوڑی پراؤلما کنے ایمپلائیمنٹ ڈیڈیڈی بھی ڈیٹیل دیا روت سے پیمپلٹ دے گے ڈیس گرل پر میں زیادہ پوچھ نہیں بولنا میری بیٹنگ ہے تھوڑا میں جلدی بھی نکلنا جانے ایک دو چیزہ میں ایڈ کرنا چانا جانا کیا ہے کہ خودواد سرنہ کیا کی کیس جیڑے ہے ریجیکت ہوں دے اگر کچھ کیس تو کیس بینک کے چاندہ دس پندرہ ریجیکٹ ہوں دے اندھے ریزن کیا ہے ریزن کیوں ریجیکشن دے موسٹ کومن جہاں زیادہ تر ریزن رندے ہوا ہے اندھے چو ایک ریزن ہے سیبل سکور سیبل سکور دے بارے ہی کافی لوگیں پتا بھی ہونا اور کچھ لوگیں نہیں بھی پتا ہونا جلا ساڑا کچھ بچہ ہے دس بھی پاس کرتا ہے باہر بھی پاس کرتا ہے وہ ایڈمیشن لینڈ جلدہ 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 ہے سکول ہے یا کالیج ہی وہ کئی دس دہ اپنا کے دس دہ اپنا نمبر دس دہ مارک شیٹ دس دہ اگر نمبر شہل ہے اس دے تو اسی ایڈمیشن ملی ہیں دی سیم طریقہ یہ ہے گورنمنٹ آف ایڈیا نا کیا کہ جینب بن دینا کوئی پہلا لون لیتا ہے اگر اگر وہ لون ٹھیک چلایا ہونا ہے جنہا ٹائم ہے ہی اسی پانچ سال ہی ختم کر رہا ہی ہونا ہے یا چار سال یا آٹھ سال ہی ختم کرنا اگر ہونا ہر میں انسٹالمنٹ ہی تھی اس بے سپور ایک سکور بندہ سمجھنا مارکس کارڈ بندہ اور گورنمنٹ آف اینڈیا نے اے بھی رکھا ہے کہ اے دے گلو کٹ اگر سکور ہو ایک نمبر گلو کٹ ہے جنہاں کی چھے سو یا سات سو یا پہ بینک اونے ہی لون نہیں دے گا مطلب کی جڑے بندے ڈیفالٹ رہ رہے اگر پس ڈیفالٹ کر کے کوئی لوڈ سے پہلے رہتے تھا تو پھر نوہ لوڈ لینڈ جا کے بینک پیچھتے پھر نہیں ملنا ہوں لینے بھی چاہتے ہیں لیکن سوالیں اندھا ہے جو بڑھیں دے مارکنٹنگ ایسا بڑی مشکل ہوئی ہنڈیا ہے ٹھیک ہے نا تو اگر یہ چیز ہوں ہنڈیاں ہیں کہ اگر کوئی بندہ پروڈیکٹر تیار کر دا ہے تو پروڈیکٹر پروڈیکٹر تیار ہونے دے بعد مارکنٹنگ ہوئی ہوا ٹھیک ہے تو پھر یہ دے کوئی مطلب بھی نہیں ہے کہ کوئی رہیا پیش ہے پھر یہ تو سارا کم چلی جائے سکتا ہے تو میں زیادہ یہ گناہ کہ سارے میں میڈگو رہی بھی کہ تو سر میں نہیں گئی سارے یہ ماتھا پینا نا اور یہ جاتا کرے ہیں نہیں اٹھنگا نا تو میں نہیں لگتا ہے کہ سارا سماج اٹھ سکتا ہے انہیں اٹھانا بڑا جنوری ہے اور آج دنیا کتھے بجیئی ہے آج بھی جنیاں سڑی ہے ماتھا پینا میکسیم نبی پرسنٹ مجھارٹی چاصل ہوگا آج بھی اپنی جندگی ایک ایک کمرے ہی بتانے ہیں ایک ایک کمرے چار چار بچے تو ماں پیوں ایک ایک کمرے جو رہا دیں تو گالے ہے کہ سکیما دے بڑھیاں بندیاں سکیما بندنے دے بعد امپلیمنٹ اندیاں کچھ نہیں اندیاں لیکن اگر دوست ایمانداری گناہ آج سارا جاندیو انہیں لوکیں پڑھا ہوگا ہے سکیما ایمپلیمنٹر ہونا اور لوگ ادھا لاب لیان تو پھر میرا گانا ملے چاک دیسا سنگھ بلے گلا بڑڈا بلے امپارٹنٹ کوئی نہیں ہے اگر توس اتھے لوکیں ہی جاگرو کریے اتھے لوکیں ہی توس کھائیے تو میں گانا توڑی جندگی سمری ہے واقعی آگے آگے کہ کوئی ایمینجر آئے ہیں جنہیں سیلس ایمپلیمنٹ جو سکیم چل رہی ہیں گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے یا ہماری یوٹی گورنمنٹ کی طرف سے جو خادی بلیج انڈسٹری بورٹ ایمپلیمنٹ کر رہا ہے جس میں پرمک پرائی میرسٹر ایمپلیمنٹ جوریشن پروگرام پی ایمی جی پی ہے جوکہ ایک فلیکشپ پروگرام گورنمنٹ آف انڈیا کا ہے دوسری ہماری جمہو کشمیر رولر ایمپلیمنٹ جوریشن پروگرام ہے تو مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو انگیج کیا جائے سیلس ایمپلیمنٹ سکیم کے طرف تاکہ ایک سسٹینیبل جو روزگار ہے ان کا وہ اسٹیبلش ہو سکے اور ان کی جو آئے ہے جو انکم ہے اس کو زیادہ سے زیادہ انہانس کر دیا جائے بڑھائے جا سکے تو اس مہیں میں ہم نے کئی سارے پروگرام آلریڈی کر رکھے ہیں تو یہ پروگرام اسی میں ایک اڈیشن ہے تو کئی سارے پروگرام ہم آگے بھی کرنے والے ہیں تو جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ جو پرمک مدہ ہے لوگوں کو انکریج کرنا اویر کرنا کہ یہ سکیم کا جو بینفیٹ ہے وہ اٹھا سکے اور آگے آئے کیا دیکھتے ہیں کتنے لوگ جو ہیں آج تک اس سکیم کا جو ہے وہ بینفیٹ اٹھا پائیں دیکھیں میں آگا گت پرش کی بات کروں تو اس فائنانچل ایر میں سڑھے چھے سو لاکھ سڑھے چھے سو جو کیسز پی ایمی جی پی میں ہیں وہ سنکشن ہو چکے ہیں اور کم سے کم دو سو ستر جو کیسز ہیں جو یونٹس ہیں ان کی سبسیڈی ڈسورس ہو چکی ہے تو اور میں آپ کو بتاؤں اس سال کم سے کم بیالی سو لوگوں کو روزگار مہیا ہو سکے گا جو بھی ہم نے جو انشیٹیو لیا ہے کے بی آئی بی کی طرف سے بیالی سو لوگوں کو روزگار مہیا ہوگا دیکھتے ہیں آنے والے اور برشوں میں کتنی جو ہیں اوینس پروگرام اور چلائے جائیں گے جس سے جو ہاں لوگ جاگر کھو سکے دیکھیں یہ کانٹینیوز پراسس ہے وی آر بارکنگ ٹائرلیسلی تو اچیو دا گول بیسیکلی ہمیں لوگوں کو اپلیفٹ کرنا ہے ہم ایک ہی موٹو سے چلیں ہیں کہ لوگوں کو اپلیفٹ کرنا ہے اور ایک سسٹینیبل روزگار کا ان کو موقع دینا ہے ان کی انکم بڑھانی ہے تاکہ ایک اچھا جیون وہ بھی تیر کر سکیں کیا دیکھتے ہیں سر جو گاؤں چھتر سے جو لوگ آتے ہیں جو کی بہاڑی چھتروں سے آتے ہیں وہاں پر بھی جو ہے یہ اوینس پروگرام کی جو لگائے جائیں گے دیکھیں کانٹینیوز یہ ورطی ڈی سی صاحب کی بھی ڈیریکشنز ہے ایک شیڈیول بنا ہے ہر بلاک میں پروگرام ہو رہے ہیں ہمارے ویباگ کے کرمچاری لگے ہوئے ہیں آج بنی میں پروگرام ہے وہاں پہ گے ہوئے ہیں تو کانٹینیوزلی یہ پروسس چل رہا ہے ایوینس ایک پرائیم فیکٹر ہے لوگوں کو آویر کرنے کے لیے ان کو جاگروک کرنے کے لیے کہ آپ بینفٹ کے یہ سکیمز ہیں ان سکیمز کے انترکت آپ بینفٹ لیجئے کیا پروسیجر رہتا کیا موڈلٹیز سکیم کراتی ہیں تو یہ ساری ہم بتاتے ہیں یہاں پہ تو میکسیم لوگ ہمارے پاس ان سے موٹیویٹ ہوکے کافی سارے لوگ آتے ہیں ہمارے پاس اور سکیمز کا بینفٹ ہوتھاتے ہیں سر اس پروگرام کے اندر میں لوگوں کو آویر کیا جا رہا ہے جو دیفرنٹ دیفرنٹ سکیمز چلائی جا رہا ہے جسٹی کے اندر یوٹی کے اندر جس میں پی ایمی جی پی سکیم ہوگی جے کے آر جی پی ہوگئی اور بینکس کی ڈائریکٹ سکیم ہوگی جو بینکس میں ڈائریکٹ جا کر کسٹمرز لون لے سکتے ہیں جس کے اندر کا سیلپ ایمپلومنٹ جنریٹ کیا جا سکتا ہے اس کے اندر میں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ٹائپ کی ایکٹیویٹیز کو بتایا گیا ہے کہ کون کون سی ایکٹیویٹیز کے لیے کسٹمر بینک میں جا کر اپروچ کر سکتا ہے لونز لینے کے لیے تاکہ اس کی اویرنس بڑھانے کے لیے یہاں پر کیمپ لگایا گیا تاکہ لوگ اس کا اویرنس کا زیادہ سے زیادہ پائدہ اٹھا سکے اور بینکس میں جا کر اپنا کریڈٹ لینکنگ کر کے اپنا ایک اقصاصر یونٹ اسکیبلیش کر کے اپنا سیلپ سٹینڈ لینکر آگے بڑھ سکے